لوگ سیاسیات، سماجیات، ہسٹری، فلسفی آف ہسٹری، فلسفہ تاریخ خدا معلوم کیا کیا پڑھانا چاہتے ہیں سادہ سی بات ہے اللہ کے رسول نے جسے جنت کا سردار کہا کسی بڑے سے بڑے امتی کی بھی کسی بڑے سے بڑے متقی کی بھی مجال ہو سکتی ہے کہ کہے آپ میرے ہاتھ پہ بیعت کریں سادہ سی بات ہے بہت سادہ سی بات ہے اور اس حدیث میں کسی کو شبہ نہیں ہے کوئی شبہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یہ حدیث نہیں ہے یہ آپ کی منگڑت حدیث ہے نہیں حضور کا یہ ارشاد تمام بڑے بڑے محدثین نے نقل کیا ہے حسین سے طلب بیعت کی گئی دار الہمارہ میں بلایا گیا حسین تنہا نہیں گئے ساتھ میں کچھ جوانوں کو لے کے چلے اور ان جوانوں کو دروازے پر روک دیا کہا مجھے بلایا ہے تنہا میں اندر جاتا ہوں تم دروازے پر ٹھہرو اگر میری آواز بلند ہو جائے تو بے شک تم اندر آ جانا یہ محرم کی ابتدائی تاریخوں میں بیان کیا جاتا ہے آپ سن چکے ہیں لیکن جورت دیکھیں یہ سب کون تھے وہی تھے جن کی رگوں میں ابو طالب کا لہو موجتن تھا وہی تھے سرکار اندر تشریف لے گئے ہیں گفتگو ہوئی ایک منزل وہ آئی جب آواز بلند ہو گئی اور کہا تیری مجال ہے کہ مجھے قتل کریں آواز کا بلند ہونا تھا کہ حضرت ابو الفضل عباس نے ایک ایر ماری ایک ٹھوکر ماری دار الامارہ کا دروازہ کھل گیا اندر داخل ہوئے قبضہ شمشیر پر ہاتھ آقا کسی نے گستاخی کی کہا نہیں بھئیہ ابھی ابھی نہیں صبر کرو حیبت ابو طالب گویا مجسم ہو گئی عباس کی شخصیت میں بھئیہ ابھی نہیں واپس چلے عجرکم علاللہ یہ تاریخ شہادتیں بیان کرنے کی نہیں ہیں لیکن ہر واقعے میں ایک سبق پوشیدہ ہے ایک سبق پوشیدہ ہے یہ جملہ تھا نا کہ کیا تیری مجال ہے کہ مجھے قتل کرے قتل کا اعلان ہو گیا تھا نا قتل کا ارادہ ظاہر ہو گیا تھا نا قاتل کو قتل کر دینے میں کوئی جرم تو نہیں تھا جو قتل کے ارادے سے حملہ آور ہو رہا ہو جو قتل کا ارادہ رکھتا ہو اسے قتل کر دینے میں کوئی جرم تو نہیں ہے لیکن نہیں سرکار سید و شہدان نے ہمیشہ یہ بات سامنے رکھی ہم اپنی طرف سے آغاز نہیں کریں گے ہم جنگ کا آغاز اپنی طرف سے نہیں کریں گے ابباس کے جذبات پہ پہرے بھی بٹھا دیئے ہاں حضرت زین العابدین کے ہاتھوں میں تو دشمنوں میں نے عزراح ظلم ہتھ کڑیاں ڈال دی لیکن جب کوئی نہیں رہ گیا اور ایک مرتبہ حضرت عباس نے معدبانہ انداز سے پوچھا آقا اب وہ لشکر کہاں ہے میں جس کا سردار ہوں اس کا جواب آقا کے پاس نہیں تھا اس کا جواب نہیں تھا آقا نے اجازت دی مگر کس انداز سے اجازت دی لڑنے کی اجازت دی جنگ کرنے کی اجازت دی ایک ہاتھ میں علم اور ایک ہاتھ میں سکینہ کی مشک سوکھی ہوئی مشک ایک ہاتھ میں علم اور ایک ہاتھ میں مشکیزہ اب یہ وفادار کیا جنگ کرتا انجام آسرِ آشور تک پورا قافلہ یا زبہ ہو چکا تھا یاسیر ہاں دس محرم کو سن اکسٹھ ہجری میں سرکارِ سید الشہدہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جامِ شہادت نوش فرما کے جلتی ہوئی ریت پر سو گئے عبدی نیند اور اس کے بعد بیبیاں آسیر ہوئیں خیمیں جلائے گئے پوری رات سید سجاد نے ایک سجدے میں گزاری گیارہ محرم کو بے کجاوہ اونٹوں پہ سوار کی گئیں بیبیاں مہارِ ناقہ سید سجاد کے ہاتھوں میں دے دی گئی پاؤں میں بیڑی بھی ہے ہاتھوں میں ہتکڑی بھی ہے کمر میں لنگر ہے گلے میں خاردار توہ اور اس پر اضافہ بھی کچھ لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے اور ساتھ میں مہارِ ناقہ بھی ہے اور اس طرف سے لے جایا گیا ہے کہ جہاں ایک طرف زنجیروں میں جکڑ دیا گیا کہ تڑپ نہ سکے اور ایک طرف اس طرف سے لے جایا گیا کہ تڑپنے پر مجبور ہو جائے نتیجہ ظاہر ہے جو کشمکش ہوئی ایسا لگتا تھا کہ روح جسد انسوری سے مفارقت کر جائے گی زینب نے آواز دی بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں میں کیا دیکھ رہی ہوں ایسا لگتا ہے کہ تمہاری روح جسد انسوری سے مفارقت کر جائے گی جواب دیا آپ پھپی اممہ آپ ہی انصاف فرمائیں یہ کیسے ممکن ہے کہ جوان بیٹا زندہ ہو اور باپ کا لاشہ بے گور و کفن پڑا رہ جائے عجرکم علی اللہ عجرکم علی اللہ یہ گریہ یہ نفس کا تذکیہ کرتا ہے یہ رجال اللہ کی محبت پہ یہ رجال اللہ کی محبت پہ تہذیب نفس کرتا ہے یہ گریہ بہت اہم ہے یہ ذکر خدا ہے یہ ذکر رسول خدا ہے ہاں زینب نے بڑے کارنامیں انجام دیئے ہیں کربلا میں میرا پرانا جملہ ہے جو میدان غدیر میں رسول نے انجام دیا تھا وہ کار رسالت زینب نے کربلا میں انجام دیا ہے غدیر میں علی اول کی ولایت کا اعلان تھا کربلا میں علی ثانی کی امامت کا اعلان یہ زینب نے امامت کا اعلان کیا بیٹا تم امام وقت ہو سمحا لو اپنے کو میں کیا دیکھ رہی ہوں اور صرف امامت کا اعلان نہیں کیا امامت کا وصف بھی بتایا امام کا مرتبہ بتایا اللہ کے لطف و کرم سے امام کو جو علوم حاصل ہوتے ہیں وہ بھی بتایا اس لیے کہ دوسرا مقالمہ عجیب و غریب ہے دوسرا مقالمہ یہ ہے جب وہاں سے آگے بڑھا قافلہ تو پھر پھوپی زینب نے پوچھا اے بیٹا سید سجاد تم امام وقت ہو تم تو جانوروں کی زبان بھی سمجھتے ہو یہ ایک وصف امامت ہے یہ ایک وصف امامت ہے بیٹا تم امام وقت ہو تم تو جانوروں کی زبان بھی سمجھتے ہو یہ بتاؤ یہ ہونٹ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں اور اس وقت امام نے کہا پھوپی امام یہ آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو سمل سمل کے چلو راستے میں بڑا نشیب و فراز ہے ہماری پشت پر آلِ رسول کو سوار کیا گیا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کوئی بچہ گر کے ہلاک ہو جائے آجرکم علاللہ آجرکم علاللہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی بچہ گر کے زخمی ہو جائے ہلاک ہو جائے ہاں امام سے یہ جواب سنا آپ پھوپی نے اور کارمہ آگے بڑھا جانور تو جانور ہی تھے نا اونٹ تھے کس قدر سمحال کے قدم اٹھاتے روایتوں میں آئے روح اور جسم کی بحث میں نے چھیڑی تھی فضائل سے مسائب تک ذہن ذہن مربوط رہنا چاہیے فضائل سے مسائب تک ذہن مربوط رہنا چاہیے روح بدن سے کبھی جدا نہیں ہوتی ہر مرتبے میں ہر مرتبے وجود میں روح اس مرتبے وجود کے مطابق بدن رکھتی ہے یہ جس میں مادی جدا ہو جاتا ہے لیکن روح کسی نہ کسی شکل میں متمثل ہوتی ہے یہ کل پھر اس کی وضاحت کروں گا لیکن اس وقت یاد رکھیں اس لئے کہ ایک روایت مسائب کی پڑھ رہا ہوں اور یہ روایت یہ ہے کہ اب جو جانور آگے بڑھے تو منزلوں میں ایک منزل ایسی آئی کہ جانور چلتے چلتے رک گئے اور کہتے ہیں آقا کا سر جو نوکے نیزہ پہ تھا وہ آگے بڑھتے بڑھتے رک گیا بڑی کوششیں ہو رہی تھی کہ اب وہ نیزہ آگے بڑھے مگر بڑھتا نہیں تھا ظالم تازیانہ لے کر پھر سید سجاد کے پاس آیا تم ہی بتا سکتے ہو تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ لیا ہے سید سجاد آگے بڑھے اور پورے قافلے کا جائزہ لیا اور کہا پھوپی اممہ ارے وہ بابا کی چار سال کی بچی قافلے میں نہیں ہے سن سکو کہ عزیزوں وہ بچی کیوں نہیں تھی سن سکو کہ شقاوت کی منزل کیا تھی چونکہ یہ چار سال کی بچی حسین کے سینے پہ سوتی تھی اس لیے دشمنوں نے ایک تنہا بے کجاوہ اونٹ پر بچی کو سینے کے پر لٹایا اور اسے رسیوں سے باندھا جب اونٹ چلتا تھا بچی کی پسلیاں سخمی ہوتی تھی اور وہ پکارتی تھی ہائے بابا ہائے بابا ارے پسلیاں ٹوٹی جا رہی ہیں یہ بچی راستے میں گر گئی اونٹ سے اور قافلہ رکا اب زینب اور سجاد دونوں بچی کو تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھے دیکھا بند میں ایک بی 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 بیٹھی ہے اور گود میں بچی ہے زینب آگے بڑھی بی بی آپ کا شکریہ ارے حسین کے یتیموں پر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے بی بی نے نقاب رخلتا بیٹی میرا شکریہ آدھا نہ کر میں تیری ماں فاطمہ اِنَّا لِلَّهِ عجرکم علی اللہ خدا آپ کے نفوس کو طہارت عطا فرمائے خدا آپ کو توحید و نبوت کی معرفت عطا فرمائے خدا ہم سب کو راہِ ولایت پر گامزن فرمائے معبود بارِ الٰہ ہمیں علومِ قرآن اور معارفِ نبوت سے آشنا فرمائے پروردگار ملتِ اسلامیہ کو تہذیبِ محمد و آلِ محمد کے سانچے میں ڈھال دے معبود انسانیت تڑپ رہی ہے دنیا بے چین ہے اپنی آخری حجت کو ازنِ ظہور عطا فرمائے اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت کا پرچم لہرہ دے الٹماس ہے کہ ایک مرتبہ سورِ حمد کی تلاوت فرما کر مرہوم کرنل سید شمس الحسنین اور ان کی مرہومہ بیگم کو سید قمر الحسنین سید فدہ حسین اور ان کی بیگم مرہومہ کو سید ندیم حیدر مرہوم سید نعیم حیدر مرہوم اور جملہ مومنین و مومنات کی روحوں کو عصال فرمائے